بسم اللہ الرحمن الرحیم کورونا کے مزید ایک ہزار تین سو کیاون کیسز اور پانچ اموات کی تحصیق سبودی وزارت سید کی جانب سے کورونا کے حوالے سے تیس سپریل کو جاری ہونے والے ادعاد و شمار میں بتایا گیا ہے دوشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملک کے مختلف شہروں میں ایک ہزار تین سو کیاون افراد میں کوویٹ ون نائن کا ٹیسٹ مصبت آنے کے بعد کورونا ویرس کے مضموح مریضوں کی تعداد بائیس ہزار سات سو ترے پرن تک جا پہنچی ہے سبودی خبر سائن جنسی نے وزارت سید کی جانب سے جاری ہونے والے چارڈ کے حوالے سے بتایا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کورونا کے سب سے زیادہ مریضوں کی تحصیق ریاض سٹی میں ہوئی سٹک کی تعداد چاہ سو چارے سی جبکہ مکہ میں تین سو بان میں جدہ میں ایک سو بیس مدینہ مناورہ میں ایک سو انیس تمام ایک سو دس جبیل میں پینتیس الحفوف انتیس القطیب تئیس الطائف سترہ الظلفی تیرہ بریدہ گیارہ خلیص پانچ الخبر سات تبلوخ چار راست نورہ تین الزحمیت تین الجفر دو خائل دو جبکہ خمیس مشید الزہران النہریہ المسلم الباجہ الوجہ حفر باطن الکنفضہ القریات رفع وادل دواسر اور صحر کے علاقے میں ایک ایک شخص میں کورونا بارس کا ٹیسٹ مصبت آیا ہے بزارتی حیث کی طرح جمان کا کہنا تھا کہ گزشتہ چوبیت گھنٹے کے دوران جن تیرہ سو اکیابن مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے ان میں سے تراسی فیصد غیر ملکی کے سترہ فیصد سعودی ہیں گزشتہ چوبیت گھنٹے میں کوویٹ ون نائن سے ہلاک بنے والے پانچ افراد میں دو سعودی اور تین غیر ملکی افراد شامل ہیں تائش پہ کپڑے سرائی کرنے کا غیر قانونی یونٹ سیل کارکون کرفتار تائش پہ بردیہ کی چھاپا بارٹیم نے فلیٹ میں سرائی کے یونٹ قائم کرنے والے غیر ملکیوں کو گفتار کر کے یونٹ سیل کر دیا ہے کورونا بارس کی وجہ سے ٹیلرنگ شاپ پر پابندی آئیت کے جانے پر خیر ملکیوں نے اپنے فلیٹ کو آروجی ٹیلرنگ کارخانے میں تبدیل کر دیا تھا جبکہ کارکون اپنے گھاکوں کے گھر جا کر ان کے ناب لیتا تھا اطلاع ملنے پر بردیہ کی چھاپا بارٹیم جائل گوہ پر پہنچ گئی جنہوں نے کارخانے کو سیل کر کے وہاں کام کرنے والے چاروں غیر ملکیوں کو حراست میں لے لیا بردیہ کے ذمہ دار کا کہنے تھا کہ کارخانہ انتائی غیر میاری انداز میں بنیاد گیا تھا جہاں افتانے سے کیسوروں کا کچھ بے خیال ہی رکھا جاتا تھا جس کی وجہ سے کارخانے کو مکمل طور پر سیل کر کے وہاں سے برآمد ہونے والے اس طرح مشینیں اور دیگر آلاز دبت کر لیے گئے ہیں ٹیلر ماسٹر گھوم پھٹ کر آرڈر بک کرتا تھا اور گھاکوں کا ناب لیا کرتا تھا کارخانے کا ٹیلر ماسٹر جو لوگوں کی ناب لینے کے لیے ان کے گھروں میں جاتا تھا کوئی اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ گھنے سے آرڈر لے کر آ رہا تھا ٹیلر ماسٹر سے ریجسٹر کینچی اور ناب لینے کا فیتہ بھی برآمد ہوا جدہ میں تین ہزارت زائد غیر ملکی کارکون سکول میں منتقل مختلف شہروں میں قائم لیور کیمپوں میں مقین ایسے تارکین ودین جن کے حیائش مناسب نہ تھی انہیں آردی طور پر سرکاری سکول میں منتقل کر دیا گیا ہے وزارت سید کی جانب سے غیر ملکی کارکون میں کرونا وارث سے متعلق آگاہی فرام کرنے کے لئے مختلف زمانہ میں معلوماتی کدابچی اور ہینڈ ویس پر تقسیم کیے گئے ہیں جن میں ہاتھوں کے صفائی اور سماجی فاصلے کی دوری پر زور دیا گیا ہے جنس تک علم بھی غیر ملکی کارکونوں کو ٹھہرائے گیا ہے وہاں ملزی کے جانب سے اس عمر کا بھی خصوصی بدبست کیا گیا ہے کہ کارکونوں کو سینٹائزر مہیا ہوں پھر ہمزی کارکونوں کو اس عمر سے بھی مطرح کیا جاتا ہے کہ ہاتھوں کو فرام وقفے وقفے سے دھوتے رہیں تاکہ کرونا وائرس کا شکار ہونے سے بچ سکیں کارکونوں کو وزارت سہت کی جانب سے خصوصی ہدایات جاری کرتے ہوئے خبردار بھی کیا گیا ہے کہ اگر کسی کا بخار خوش خانسی یا سانس لینے میں دشواری ہو تو فوری طور پر وزارت سہت کی نمبر نائن تری سیون پر اطلاع دیں تو بارے ایک بار پر سننیں نائن تری سیون پر اطلاع دیں گھروں میں جھانک تاک کرنے والا سعودی شہری کرفتار ہائل ریجن کی پولیس نے لوگوں کے گھروں میں تاک جھانک کرنے والے سعودی شہری کو کرفتار کر لیا ہے خبر سائج انسی ایس پی کے مطابق ہائل ریجن میں پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ شخص مہنے کے گھروں میں تاک جھانک کرتا ہے ترجمہ کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو ہائل کے علاقے علمقرہ کی تھی جس میں ایک شخص کو دکھایا گیا تھا کہ وہ لوگوں کے گھروں کے صدر دروازے سے اندر جھانکتا تھا پولیس نے ویڈیو سے علاقے اور ملزم کی شراخ نکمل کر کے فوری طور پر اسے گرفتار کرنے کے لیے پارٹی بھیجی جنہوں نے ملزم کو گرفتار کر کے تھانے میں متقل کر دیا گرفتار ملزم سعودی شہری ہے اس کی عمر تیس سال کے قریب ہے ملزم کی خلاف لوگوں کے گھروں میں جھانکنے کے جرم میں چلان مکمل کر کے پروسیکوشن کے ادار کے حوالے کر دیا گیا جائز پر مقلمہ قائم کرنے کے باپ ادارت پھیجا جائے گا حضرہی کے سعودی علم میں عام طور پر کسی کے گھر میں جھانکنا انتائی معیوب اور غیر اخلاقی عمر سمجھا جاتا ہے جبکہ ایسا کرنے والے کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرتے ہوئے یہ شریف سزا کا بھی سامنا کرنا پرتا ہے موسیقی وزارتی سیت نے کہا ہے کہ گھر کھڑ جا کر کورونا ٹیسٹ نہیں ہوگا وزارتی سیت کے ترجمان ڈاکٹر آلی نے بتایا کہ وزارتی سیت اور دیکھر اداروں کے تعاون سے کنجان آبادیواری علاقوں میں فیلڈ کورونا ٹیسٹ کے منصوبے پر کام کیا جا رہا ہے اور کورونا ٹیسٹ گھر کھڑ جا کر نہیں کیے جائیں گے وزارتی سیت کے ترجمان نے کورونا ٹیسٹ سینٹر کے حوالے سے واضح کیا کہ کورونا کی وبا سے روٹنے کے لیے وزارتی سے دیکھر اداروں کے تعاون سے وصل بنیاد کورونا ٹیسٹ کا سلسلہ کئی طریقے سے شروع کی ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایسے مقامات کا رکھ کیا جائے جہاں کورونا سے متاثرین ممکنہ طور پر زیادہ ہوں ڈاکٹر آلی نے توجہ دلائے کہ کنجان آبادیوارے مقامات پر کورونا ٹیسٹ بقاعدہ مربوط نظام کے مطابق ہوگا مقام شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے بقاعدہ طریقے سے رابطہ کیا جائے گا ریکوڈ ٹیسٹ کے لیے وقت اور جگہ کے بارے میں مطلعہ کیا جائے گا کورونا ٹیسٹ کے لیے بقاعدہ سینٹرز بنائے جائیں گے ڈاکٹر آلی نے توجہ دلائی ہے کہ جو سوشل بیڈیا پر اطلاعات چل رہی ہیں کورونا ٹیسٹ کے لیے سوشل ٹیمیں کھر کر جائیں گی اس طرح اثر افواہ ہے حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ٹیسٹر آلی نے اس بات پر افسوس کی اظہار کیا کہ سوشل بیڈیا پر ٹیسٹ ٹیموں کے بارے میں غلط اطلاعات پھرائی جا رہی ہیں بعض باروں حضرائی اولاغ نے بھی چاند بین کیے بغیر انہیں آگے بڑھا دیا بعض لوگ یہ سمجھنے لگے کہ وزارت سید کے ٹیمیں براہراز گھروں کا روح کریں گی سعودی عرب سے پاکستانیوں کی واپسی ہر ہفتے دو پروازیں چلیں گی بزرعظم عمران خان کے معاوین خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی زلفی بغاری نے بتایا ہے کہ سعودی عرب سے واپسی کے خواہشمن پاکستانیوں کو مرحلہ وار وطن واپس لانے کے لیے ہفتے میں دو پروازیں شروع کی جا رہی ہیں ان کا مزید کہنا ہے کہ مریضوں اور میتوں کی پاکستان منتقلی کو بھی ترجیحی فیرس میں شامل کیا جا رہا ہے بود کو بزارت سمندر پار پاکستانیز کے جانے سعودی عرب میں مقرن پاکستانی کمیونٹی کے ارکام اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ پریچول ٹاؤن خال اجلاس ملحقت کیا گیا اجلاس میں کمیونٹی لیڈرز کے علاوہ پاکستانی صفیر اور کانسر جنرل جندہ نے بھی شرکت کی ڈیرھ گھنٹہ سے زائد وقت تک جاری رہنے والے اجلاس میں کمیونٹی لیڈر کی جانب سے مختلف مسائل کی نشاندہی کی گئی اور معاون خصوصی اور صفارت خانے سے سوالات بھی کیے گئے ان سوالات کے جوابات دیتے ہوئے ذلفی بخاری نے بتایا کہ ابتدا میں پیسلہ کیا تھا کہ دو پروازے جدہ بھیجی جائیں گی لیکن بعد ازاں کوشش کر کے ایک جدہ اور ایک ریاض انتقل کرتی گئی ہے پاکستانیوں کو پریشان ہونے کی فیضہ کوئی ضرورت نہیں ہے اب ہر ہفتے دو پروازیں آئیں گی اگر کرونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو ہو سکتے ہیں اس میں تبدیلی کرنا پڑے تحریکن صاحب سعودی عرب کے صدر کی جانب سے کرونا ویرس کی صورتحال کے نتیجے میں پاکستانیوں کے بیرودگار ہونے کے سوال کے جواب میں ذلفی بخاری نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر انحصار نہیں کرنا چاہیے فیلحال ہمیں سعودی حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے لوگوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھا ہے متحدہ عرب عوارات سے پاکستانیوں کی واپسے کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں ذلفی بخاری نے مزید بتایا کہ متحدہ عرب عوارات نے لوگوں نے پاکستان پاکستی کے لی بھی کہا تھا پاکستانیوں نے سوالت خانے کے باہر اتجاد بکیا تب جا کر پروازیں شروع ہوئیں انہوں نے کہا اس وقت پوری دنیا میں وطن واپس آنے کے خواہشمند پاکستانیوں کی تعداد ایک لاکھ ہے جن میں سعودی عرب میں پاکستانی بھی ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں پر واپس لانا ہے سعودی عرب سے ستر مجیدوں کو بھی واپس لانے کے اقدامات کر رہے ہیں اس موقع پر کاؤنسل جینرل جدہ نے بتایا کہ جدہ میں موجود مجیدوں میں دس کل جمعیرات کی پرواز میں پاکستان درمانہ کر دی جائیں گی کمیونٹی ارکان قیصر جعبید افرخ خشید نے تجویز دی کہ سعودی عرب میں مقلی وہ پاکستانی جو کچھ ماہ تک وہاں گزارہ کر سکتے ہیں پاکستان جانے کی جلدی نہ کریں ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب بیرونی ملک پاکستانیوں کے لیے نوکروں کی ایک بڑی مارکیٹ ہے اس لئے یہاں سے نکلنا اپنے جگہ خالی کرنے کے مترادف ہوگا جو لوگ بھی مشلوق میں گزارہ کر لیں گے وہ سعودی عرب میں ہی رہیں گے اس پر دولفی بخارے نے کہا کہ یہ تجویز بہت مناسب ہے اور حکومت بھی لوگوں سے یہی کہہ رہی ہے ایک ماہ سے ٹریول ایجنڈ بنا ہوا ہوں زیادہ تر لوگ اپنے بچے بچوں کے ٹکٹ کے لیے سفارش کرتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک قائمی کلاس کی ٹکٹ دراصل مصور کا پہلا حق ہوتا ہے پاک سعودی فرنشپ اورگنیزیشن کے صدر نے بتایا کہ حکومتی سطح پر سعودی کمپنیوں بلخصوص لیموزین ٹکسی کمپنیوں کے ڈرائیورز کو ایڈوانس طرح درواز دی جائے اور یہ طریقہ کار باقی شعبوں میں بھی اپنایا جائے اس پر سعودی عرب میں پاکستان صفیر رجا علی ایجاز نے بتایا تین کمپنیوں سے سرکاری سطح پر بات کرنے کا اختیار سفارت خانے کے پاس نہیں ہے انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب میں 24 گھنٹے کے کرفیوں کے دوران بیچ سفارت خانے کے سلام سو سو کیلومیٹر کا سفر کر کے بھی اپنے لوگوں کو راشن پہنچاتے رہی ہیں اور پہنچا رہی ہیں ان کے بقول اب بھی پوری سعودی عرب میں جس کو جہاں بھی راشن کی ضرورت ہے ہمیں اطلال کرے ہم ان کو راشن کی فراہمی یقینی بنائیں گے کمیونٹی کی درخواست پر ضرفی بخاری نے سفیر سے کہا کہ پاکستانی سکولوں کی فیس معافی یا کمی کی حوالے سے بھی فیصلہ کیا جائے اگر سب کی فیس معاف نہیں کیا سکتی تو بھی مفصوحی افراد کا معاملہ ضرور دیکھا جائے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان سکولوں کا بنیاد یا مقصد پاکستانی بچوں کی تعلیم ہی ہے